موسیقی السلام علیکم پیٹی پائی پیٹی کے ساتھ میں ہوں جویل کیا نیا سب سے پہلے ہیڈلائن کرونا وائرس سے کیسے بٹا جائے ماہیت کہتے ہیں حفاظتی تعدابیت کے ساتھ صاف پانی متوازن گزہ اور پرزش وائرس کے حلاف خوبت مضافت کو برہاتی ہے تاہم یہ تاثر غلط ہے کہ متوازن گزہ کے استعمال سے کرونا وائرس کو ہتم کیا جا سکتا ہے مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے ہمارے نمائندہ حسن برد مرحبا دیو بہا جائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس کی بابا پھیلی ہوئی ہے تو ہم اس بابا سے کچھ حد تک ایسے بھی بس سکتے ہیں کہ ہم ہیلڈی لائف سٹائل پر فوکس کریں ہیلڈی لائف سٹائل ہمارا کس طرح ہوگا جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں کیا آپ ناشتے میں لینے سب سے پہلے آپ کو ٹائمنگز کا خیال رکھنا ہے سو یہ ایسا پوری لکڈاون کی صورتحال ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ اپنا روٹین بلکل چینج کر دینا دیر سے سونا دیر سے اٹھنا ان چیزوں کو وائٹ کیجئے صبح کا ناشتہ کے خاص ٹائمنگ ہیلڈی لائف سٹائل میں ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ آپ کو سات سے نو بجے تک لے لینا صبح کے ناشتے میں آپ کو ایک دلیا اور فروٹ اور اس کے ساتھ آپ چائے اگر پیتے ہیں چائے اور اگر بلیک ٹی وغیرہ لے لیں بیچ میں آپ کو بھوک لگے جیسے سیلڈ بول لے سکتے ہیں فریش فروٹ مکس کر کے فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز اس کے بعد آپ کو دوپیر کا کھانا کب تک کھانا ہے دوپیر کا کھانا آپ کو ایک سے دو بجے تک کے درمیان کھا لینا ہے لیٹ نہیں کرنا ہے دوپیر کے کھانے میں بھی آپ ہلکی پلکی غزہ استعمال کیجئے چپاتی کے ساتھ آپ کوئی سالن لے لیجئے لیکن کم تیل میں پکا ہوا تیل کا استعمال کم کرنا ہے کیونکہ فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں ہیں آپ کی تو باہر لوگ جوب پہ نہیں جا رہے بچے بھی گھر میں محدود ہیں تو پھوڑا سا اپنا چینج کیجئے کہ جیسے اوپر اگر کوئیل آ رہا ہے کھانے میں یا اس طرح ان چیزوں کو وائٹ کیجئے اور اس کے ساتھ آپ ایک پھر لازمی لیجئے دوپیر کے کھانے کو شام کی چائے میں آپ اگر آپ کو بوک کے احساس ہو رہے تو کالے چھلکے والے ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں چائے کے ساتھ گرین ٹی لینے تو اچھا ہے دودھ والی چائے بھی اگر جو لوگ شوقین ہیں اور پورے دن میں وہ زیادہ پی رہے ہیں تو اس سے بھی وزن کے بڑھنے کے امکانات ہیں تو وہ بھی وائٹ کیجئے اس کے جگہ آپ گرین ٹی یا لیمن کہوہ کے ساتھ لیمن آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ کا ایمیون سسٹم بڑھانے میں بھی وہ فائدہ کرے گا رات کا کھانا آپ زیادہ ساڑھے نو تک کھا لیجے ساتھ سے ساڑھے نو تک کے درمیان آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے رات کے کھانے میں بھی آپ چپاتی کے ساتھ یا بوائل رائس کے ساتھ آپ کو ہی گھر میں بنیوی سبزی میک سبزی فریش سیلیڈ لے سکتے ہیں ساتھ میں یوگرٹ لے لیجے اس طرح آپ کو اپنا ٹائمنگ شیز نہیں کرنے ہیں بے شک آپ گھر میں محدود ہیں لیکن اپنا ٹائمنگ ویسے ہی رکھنے ہیں ایکسسائز کیجئے فیزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی ایک ٹائم اقرار کیجئے گھر میں چھت ہے تو بچوں کو چھت پہ لے کے جائیے تھوڑی سی دور لگوائیے تیس منٹ تک ایکسسائز لازمی کیجئے آپ اسی طرح اپنا ہیلڈی لائف سٹائل مینٹین رکھیں گے تو اس وعبات سے کسی اتک محفوظ رہ سکیں شکریہ خبروں سے باہر پر رہنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کرنا نہ ہو لیں سویریا نیاز کو دیجئے اجازت اللہ نکیوان